کیم ہے؟ خوبو اللہ گوم خوبو اللہ گوم اچھا کھانا کھال ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ مڑو جواب پکا ہوتا ہے مڑو جواب پکا ہوتا ہے کی پکایا ہے؟ کیم پکا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھک تھاک ہوں اور آپ کو جیسے نظر آرہا ہے پودے جو ہیں پودوں کی بری حالت ہوئی پڑی ہے کرمی اتنی شدید ہے اور یہ ہے ہمارا بہت ہی پیارا سا بچہ محمد یہ پتھان ہے اور ہمارے پاس ہی لوگ رہتے ہیں اور بہت ہی اچھے ہیں اور خاص طور پر محمد جو ہے میری بہت زیادہ ہیلپ کر دیتا ہے تو شرارتیں بھی انتہا کی کرتا ہے اور بہت ہی زیادہ یہ باتیں بھی کرتا ہے اور اسی طرح ہی میں نے اس کو کہا کہ چلو ہمیں بھی تھوڑی سی پشتوں سکھاؤ سات پودوں کو پانی لگا رہا تھا سات میرے ساتھ وہ پشتوں مجھے سکھا رہا تھا اور انجوائے کر رہا تھا کہ باچی کو بلکل بھی پشتوں نہیں آرہی میں نے اسے پوچھا کہ پودوں کو پانی لگانے کی کیا پشتوں ہے تو ذرا دیکھیں اس نے مجھے کیسے بتایا جو مجھے بلکل بھی نہیں آیا کیوں ہے؟ خوبو اور لگوام خوبو اور لگوام؟ اچھا کھانا کھال ہو دے کی ہوندہ ہے؟ مڑو یوافرہ مڑو یوافرہ تے کی پکایا ہے؟ کیم پکو؟ تیشن پکو اچھا پشتوں سیکھنے کے بعد اور پودوں کو میں نے دے دیا پانی اور پانی جو ہے ہم نے دیا ہے تو ماشاءاللہ سے پودوں میں تھوڑی سی جان آگئی اور اسی طرح ہی ہم کیا کریں گے کہ پودوں کو تھوڑا سا عید سے پہلے میک آور کریں گے اور تھوڑا سا گملے کو بھی رنگ کریں گے تاکہ جو ہے گملے اچھے لگیں اور خوبصورت لگیں تو ابھی تو منی پلانٹس کی شاخیں بھی دردر بکری پڑی ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور یہ پنجرہ جو ہے میرے لاب برس کا اس کو بھی میک آور کرنا ہے اس کو بھی کلر بغیرہ کرنا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی تو آج ہمارے کچن میں ہم بنا رہے تھے مٹن پالک بہت یہ آسان رسپی کے ساتھ جی دیسیگی کا ایک جو ایک کپ ہے وہ ڈالا کیونکہ پالک میں جگی ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں پھر اس میں ہم نے ادرک لسن پیاز ٹماتر اور یہ سارا کچھ ڈال کے پھر حلدی نمک اور مرچ گرم سالہ زیرہ خوش دھنیا صرف مرچ وغیرہ ڈال کے اسے ڈیٹر پانی میں پندرہ منٹ دے دیئے یا بارہ منٹ زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ اور کم سے کم بارہ منٹ ہمارے ہاں لگتے ہیں پھر اسے اچھی طرح سے آپ نے ٹائم دے دینا ہے اور ٹائم دینے کے بعد آپ نے اس کی بھنائی اچھی طریقے سے کر دینی ہے بہت آسانی کے ساتھ یہ مٹن پالک تیار ہو جاتا ہے اور اسی طرح میں نے پریشر کوکر میں بارہ منٹ لگا کے اتار لیا اور اسے اب ہم اچھی طرح سے اس کی بھنائی کریں گے اور بھنائی آپ نے بہت ہی اچھی کرنی ہے تاکہ جو مٹن کی سمیل اور کچھ کوئی بھی چیز ہے اچھی طرح جو ہے وہ گل جائے کوئی بھی چیز نہ رہے اسی طرح جب ہم بھنائی کر دیں گے تو پھر اسے دیکھیں مثالہ کتنا اچھا تیار ہو گیا ہے اور اب ہم نے اس میں پالک شامل کر دینی ہے اور جب جیسے ہی ہم پالک شامل کریں گے تو ہم نے پھر سے دس منٹ کے لیے اس کی بھنائی کرنی ہے کیونکہ پالک جو ہے مٹن میں شامل کرتے ہوئے پھر اس کی بھنائی جتنی اچھی ہوگی وہ اتنی ہی سالن لذیذ بنے گا تو آپ نے پھر جب اس کی بھنائی کرنی ہے تو پھر اس میں آپ نے ہاف کپ یا کپ دہی ڈال دینا ہے پھینٹ کر کیونکہ تھوڑا سا املی ہو یا آپ کے پاس تھوڑا سا دہی ہو دہی تھوڑا سا میٹھا نہیں ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا کھٹا ہونا چاہیے پھر آپ نے اس کے اچھی پالک کی بھنائی کر دینی ہے جیسے ہی پالک کی بھنائی ہو جائے پھر آپ نے سبز میرچھارا دھنیا وغیرہ جو بھی ڈالنا چاہے آپ ڈالنے تو اس طرح ہمارا مٹن پالک تیار ہو جائے گا اسی کے ساتھ ہی دیں مجھے اجازت اللہ حافظ